موسیقی پاکستان اور انڈیا کا میچ ابھی شروع ہونے میں کچھ دن باقی ہیں مگر ابھی سے ہی انڈین ویڈیا کی دم کے پاؤں آ چکا ہے ان کے مختلف ٹی وی چینلز ان کے مبصرین سابق ریکٹرز سب ہی ماضی کی طرح پاکستان کے خلاف میدان میں اتر چکے ہیں کیسے کیسے ان کا رونا دونا شروع ہو چکا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انجوائے کریں گے لگاتار یہ مانگ اٹھ رہی ہے جس طرح سے شہیدوں کے پارتھر شریر ان کے گھر پہنچے ان کے گھر والوں کی یہ مانگ ہے اور چوترفہ یہ مانگ اٹھ رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہندوستان بائیلیٹرل سیریز نہیں کھیلتا ہے ہم بائیلیٹرل ماچز نہیں کھیلتے ہیں لیکن اب اس کی آگے بڑھنا چاہیے اور پاکستان پر پوری طرح سے بان لگنا چاہیے جس طرح کی پاکستان آتنگواد کا سورتھن کرتا رہا ہے اسے بڑھاتوا دیتا رہا ہے جی ہاں سامین جیسا کہ آپ نے سن لیا یہ میڈم صاحبہ فرما رہی ہے کہ ہمیں پاکستان کے خلاف میچ کھیلنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ پاکستان آئے روز ہمارے فوجی مار دیتا ہے ہم ان کے تبوت اٹھاتے ہیں ان کے بچے روتے ہیں اور پھر ہم پاکستان سے میچ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم انڈین کا ایک سابق کرکٹر ہے ہربجن سنگ اس نے بھی پاکستان کے خلاف ایک بیان دیا ہے آئیے اس کی بات بھی سنتے ہیں میں نے بھی شروع بکتر کو بول دیا میں نے کہا یار اس بار کیا فائدہ کھیلنے کا آپ کا آپ ہمیں وکابوری دے دو یار کوئی فائدت ہوگا نہیں آپ ہمارے ساتھ کھیل ہوگے پھر ہار ہوگے پھر نراش ہوگے کیا فائدہ ہے شروع بکتر کوئی چانس نہیں ہے بھائی ہماری تیم بہت سوالیڈر تکڑی ہے اڑا دے گی تم لوگ جی ہاں سامین یہ وہی ہربجن سنگ ہے جو چیمپین ٹرافی میں پاکستان کے ہاتھوں عبرت ناک شکست کے بعد سوشل میڈیا پر ایک مار کھانے والے پلے کی طرح رو رہا تھا اور آج اس کی باتیں سن لیں چلیں چھوڑیں چلتے ہیں اگلے کلپ کی طرف اس میچ کے بارے میں بابا رازم نے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ورل کپ میچ میں ہماری تلنا میں بھارتے ٹیم پر زیادہ دباؤ ہوگا ہم اپنا ابھیان بھارت کو ہرا کر شروع کرنا چاہیں گے یو اے ای میں کھیلنا ان کے لیے گھر پر کھیلنے جیسا ہوگا بھلہ ہی بابا رازم یہ کہہ رہے ہو کہ اس بار بھارت پر زیادہ دباؤ ہوگا لیکن ان آنکڑوں کو دیکھنے کے بعد پاکستان ٹیم کے ان فینس دباؤ سے زیادہ تناؤ میں ہ لیجیے جناب آپ پیشے خدمت ہے یہ میڈم صاحبہ جو یہ فرما رہی ہیں کہ پاکستان کو عالمی کرکٹ سے بے دخل کر دینا چاہیے کسی بھی ٹورنامنٹ کھیلنے سے پاکستان پر پبندی ہونی چاہیے وہ کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے آئیے یہ بھی ان کی زبانی سنتے ہیں پاکستان سب کچھ کرتا رہے ہیں جمہو کشمین میں ہم دیکھ رہے ہیں عام لوگوں کو مارا جا رہا ہے ایک نئی رڑ نیتی اپنائی گئے یہ کیسے آتنگ بات کو بڑھایا جائے سامین گرام ساتھ ہی ساتھ اس اینڈین چینل کی بھی سن لے جو یہ فرما رہے ہیں کہ بات چیت نہیں تو پھر کھیل کیوں تو آتنگ کے ساتھ کھیل کیوں ایوی پی نیوز کے بڑے سوال پاکستان نے پچھلے دن ہو جس طریقے کی حرکتیں کی ہیں جمہو میں لگاتار پاکستانی ڈرون دیکھے جا رہے ہیں پرسوہی پولباما میں پاکستانی آتنگ وادی مارا گیا پاکستان گھاٹی میں لگاتار آتنگ کی سازشیں رچ رہا ہے سوال یہی کی آتنگ کے ساتھ کھیل کیوں بات چیت نہیں تو پھر محترم سامین انڈیا کا یہ رونہ دونہ تو ازل سے جاری ہے اور یہ انشاءاللہ ہمیشہ روتے ہی رہیں گے تو ویڈیو کے آخر میں ہم اپنے ہیرو بابر آزم کی ایک چھوٹی سے بات سنتے ہیں اور پھر ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں دیکھیں میرے خیال سے پریشر ہمارے پہ نہیں ہے ان پہ جس طرح ہماری سیریز چلتی آرہی ہے پرپریشن ہماری کافی اچھی چلتی ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے ایسی مزدار ویڈیوز کے لیے میرا چینل ضرور ضرور سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ